اور یہ شکھایا گیا کہ آپ امن حاصل کرنے کے لیے عزت سے اللہ کی مخلوق کو رہنے کے لیے اگر آپ کو کہیں پہ ڈنڈا اٹھانا بھی پڑے تو آپ کو اٹھانا ہے ایک عیسائی ہے اس نے کتاب لکھی ہے جان مایکل ہٹ نے اس نے لکھا ہے کہ دنیا کی سو عظیم ہستیاں اس میں پہلے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا حالانکہ وہ عیسائی ہے ریزن اس نے یہ دیا کہ اس مذہب پہ چل کے آدمی زندگی ضرور گزار سکتا ہے کیونکہ اس میں یہ ہے کہ ظلم کے خراب اٹھنا بھی ہے اور وہ صحیح سبق جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا اس وجہ میں سمجھتا ہوں وہ دنیا کا سب سے عظیم ترین انسان ہے اسی عظیم ترین انسان کی ہم پیروکار ہیں بلکہ ہمیں ایک شرف یہ بھی حاصل ہے کہ ہم ان کے خاندان کے آدمی ہیں ہم ان کے خاندان کے لوگ ہیں بنو حاشم ہیں عبد المناف کی اولاد ہیں حاشم کی اولاد ہیں عبد المطلب کی اولاد ہیں حضرت عباس کی اولاد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ داد بھائی ہیں ان کی اولاد ہیں تو یہ جو بتانے کا مقصد ہے کہ اتنی بڑی عظیم سلطنتیں جن کو آج سنہی دور کہا جاتا ہے وہ اتنا آسانی سے نہیں ملی تھی آسانی سے قائم نہیں ہوئی تھی اس کے لئے بہت بڑی جدوجت کرنی پڑی بہت بڑی جدوجت کرنی پڑی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد جو ظلم کے خلاف جنگ ہوئی اس میں عباسی سب سے پہلے تھے عباسی دائی تحریک چلی دعوت عباسیہ کہ آؤ کے ظلم کے خلاف جمع ہو جائے اس کے لئے بھی ہمارے جو دادا تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کے بیٹے علی ابن عبداللہ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی عباسی تھے ان سب کو پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا کہ آئیے آپ ہم سب اس خاندان کی بڑے آدمی کی اولاد ہیں اس عظیم شخصیت کی اولاد ہیں جس کے اوپر یہ فرض تھا کہ وہ ظلم کے خلاف جنگ کرے تو آپ سب ملکے آئیں تو ہم جنگ کریں تاکہ انسان ذات کو مسلمانوں کو حق دلائے جائے ان کو امن دلائے جائے ان کو سکون سے زندگی بسر کرنے کا حق دلائے جائے تو حضرت علی ابن عبداللہ نے جو تحریک چلائی اس تحریک کے نتیجے میں ان کو نو سو کوڑے سر بزار لگائے گا نو سو کوڑے لگانے کا مطلب یہ ہوتا کہ آدمی زندہ نہ رہے مگر تاریخ لکھتی ہے کہ وہ اتنے بڑے صحت مند اور اتنے مضبوط احساب کے بندے تھے کہ وہ سو نو سو کوڑے بھی کھائے اور ان کو انہوں نے سر بزار رنجیروں میں ان کا جلوس بھی نکالا اس کے باوجود وہ وہاں سے بچ گئے شام کے ایک سبر ایک گاؤں امامہ وہاں پہ جا کے وہ رہے ہیں اپنے پورے خاندان کو لے کے اور وہاں پہ تحریک کی ابتداء ہوئی ہے تحریک کس کے خلاف ہوئی ہے بنو امیہ کی حکومت کے خلاف جن کی حکومت اس وقت اتنی بڑی تھی اتنی سلطنت کی اس کی بڑی سردیں تھی کہ آج کے تیس پینتیس ملک اس میں آ جاتے ہیں اس حکومت کے اس عظیم سلطنت کے خلاف انہوں نے تحریک چلائی جاتا اور اس تحریک بھی انہوں نے اپنے بچے قربان کیے حضرت عبیداللہ بن عباس کے دو بیٹے شہید ہوئے حضرت محمد بن علی بن عباس اللہ کی حضرت محمد کی جنگا دو بیٹے ہوئے دو بیٹے ہوئے